ہم نے مرگی کے پنجوں کا نہائیت ہی صحت بخش اور ذائقے دار سوپ تیار کیا ہے بہت ہی آسانی کے ساتھ کس طرح تیار کیا ہے کیا چیزیں استعمال کی ہیں آپ کو بتاتی ہوں لیکن اس سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجی اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نوٹفیکیشن آپ کو آسانی کے ساتھ ملتا رہے اور اس کے ساتھ ہی ہمیں کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا ظہار بھی ضرور کیجئے گا ریسپی پسند آئی تو لائک بھی ضرور کیجئے گا اور یہ دیکھئے کتنا زبردست ہمارا سوپ تیار ہوا ہے یہ کس طرح تیار کیا ہے ہم نے میں آپ کو بتاتی ہوں تو چلیے تیار کرتے ہیں سوپ لیکن پہلے ویڈیو کو لائک کر دیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید ہے اللہ کے فضل و کرم سے ہستے مسکراتے خوش و خورم ہوں گے آج کی ریسپی جو ہے وہ بہت ہی زبردست ہے صحت کے اعتبار سے بھی اور ذائقے کے اعتبار سے بھی سردیوں کا موسم ہے اور مرگی کے جو پنجے ہوتے ہیں ان کو ہم زیادہ اہمیت نہیں دیتے بعض لوگ تو ان کو کھاتے ہی نہیں ہیں ان کو دیکھ کر مو بناتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے کھانے والی لیکن آپ کو میں ایک بات بتاؤں یہ اتنی فائدہ مند چیز ہے کہ اگر آپ کو اس کے فائدے پتا چل جائیں تو آپ ضرور کھائیں گے اور ٹیسٹ بنانا تو اپنے ہاتھ میں ہے کہ آپ اس کو کتنا مزیدار کر کے کھا رہے ہیں کہ آپ سے کھائے بھی جا رہے ہیں تو یہ جو ہوتے ہیں یہ جن کی ہڈیوں میں درد ہوتا ہے یا جن بچوں کی ٹانگیں کمزور ہوتی ہیں ان کو ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ ان کا سوپی ہے جتنا پلایا جائے اتنا ہی زیادہ کیونکہ اس میں کیلشیوم بہت زیادہ ہوتی ہے اس میں بہت سارے غزائی اجزاء ایسے ہوتے ہیں جن کو اگر ہمیں پتا چل جائے جن کے بارے میں تو ہم ضرور استعمال کریں جوڑوں کے درد کے مریضوں کے لیے جو بڑے حضرات ہوتے ہیں ان کے لیے اور بچوں کے لیے تو یہ بہت اچھے ہیں ان کی ہڈیاں مضبوط کرتے ہیں اس کو جتنی دھیمی آج پر پکایا جائے یہ اتنا زیادہ اس میں سے ویٹامینز کیلشیوم ہم حاصل کر سکتے ہیں تو اس کو صاف کرنے کے طریقے مختلف ہیں لوگ اپنی سہولت کے اعتبار سے اس کو صاف کرتے ہیں جیسے ان کو اچھا لگتا ہے لیکن ایک طریقہ ایسا ہے جس میں اس کے غزائی اجزاء ضائع ہو جاتے ہیں بہت سارے غزائی اجزاء اس کے ضائع ہو جاتے ہیں جو ہے پانی گرم کر کے جو لوگ اس کو کچھ سیکنڈ ڈبو کے رکھتے ہیں اس کے بارے اس کی کھال اتار دیتے ہیں اس سے اس کے بہت سارے غزائی اجزاء ضائع ہو جاتے ہیں باقی آپ لوگوں کی مرضی ہے اگر آپ ویسے آپ کو سہولت ہے تو آپ ویسے صاف کریں لیکن جیسے میں نے اس کو صاف کیا ہے میری ویڈیو ہے موجود میرے چینل پر اب میرے چینل پر جا کے اس کو صاف کرنے کا طریقہ دیکھ سکتے ہیں لیکن آپ کی سہولت کے لیے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ابھی میں دوبارہ تھوڑا سا بتا دیتی ہوں کہ میں نے اس کو کس طرح صاف کیا ہے میں نے اس کو تھوڑی دیر آگ پر رکھا ایسے ایسے میں نے کر کے اور پھر میں نے ایک کپڑا لے کر اس کی خال جو ہے وہ آرام سے اتار دی پھر اس کے بعد اس کی انگلیاں کاٹی اور اس کو اچھے طریقے سے دھو لیا تو مجھے یہ صاف ستھرے سے پنجے حاصل ہو گئے ہیں اور اب میں بنانے لگی ہوں اس کا سوپ جو کہ سردیوں کے لیے بہترین ہے کھانسی نزلہ زکام ٹھنڈ لگ جے بخار ہو جے تو انتہائی طاقت والا سوپ ہے یہ اور چلیے تو یہ میں نے جو ہے وہ پنجے لے لیے ہیں بارہ تیرہ پنجے ہیں یہ وہ میں نے لے لیے ہیں اس کے علاوہ جو میں اس میں انگریڈینس شامل کروں گی وہ ہے نمک حسب زائقہ آپ لیں میں نے ایک کھانے کا چمچ لیا ہے بعد میں میں چیک کر لوں گی شامل کیا جا سکتا ہے آدھا چائے کا چمچ حلدی ہے تھوڑا سا زیرہ لے لیا ہے آدھا چائے کی چمچ میں نے سابت دھنیا جو ہوتا ہے تھوڑی سی پیاز ہے چاپ کر لیا ہے ایک کھانے کا چمچ لیسن ادرک کا پیسٹ ہے اب یہاں پر میں نے جو ہے وہ رکھ دیا ہے پانی پانچ کپ پانی ہے جو میں نے اُبلنے کے لیے رکھ دیا ہے اس میں میں شامل کر دی ہوں نمک، خلدی، زیرہ اور دھنیا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں یہ میں نے شامل کر دیا اور یہ پیاز جو ہے چوپٹ یہ بھی میں اس میں شامل کر رہی ہوں یہ گھل جائے گی اچھی طرح اس میں اور پنجے شامل کر دی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم اس کو پکائیں گے بہت ہی دھیمی آنچ پر تقریباً دو گھنٹے تقریباً ہم اس کو پکائیں گے تاکہ یہ بہت ہی اچھے طریقے سے اس کو ہمیں اس کے اجزاء مل جائے اور اس کا اجزاء بھی بڑھ جائے اس کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں کیا کرنا ہے ہمارے سوپ کو پکتے ہوئے تقریباً ایک گھنٹہ ہو گیا ہے اور سوپ جو ہے وہ دیکھیں اس کی جو مرگی کے وہ گل گئے ہیں لیکن ابھی سوپ جو ہے وہ تھوڑا سا پتلا ہے ہمیں تھوڑا سا گاڑا کرنا ہے اب یہاں پر ہم شامل کرتے ہیں دارچینی تین چار لونگ اور دس بارہ کالی مرچیں یہ ہم اس میں شامل کر دیتے ہیں اور مزید اس کو ڈھک کر ہلکی آج پر پندرہ سے بیس منٹ مزید پکاتے ہیں سوپ جو ہے ماشاءاللہ سے گاڑا ہو گیا ہمارا کلر دیکھ سکتے ہیں ہڈیاں بھی الادہ ہو رہی ہیں اتنا زیادہ پاگیا ہے اب ہم اس طرح کرتے ہیں پنجوں کو سائٹ پر نکال لیتے ہیں کچھ پنجوں کا گوشت میں نے لگ کر لیا ہے اور کچھ پنجوں میں نے ایسی رہنے دی ہیں کیونکہ بچے ایسی کھا لیتے ہیں تو چلیے اب ہم اس کو شرکا تیار کرتے ہیں اس میں لگانے کے لیے سلزائکا جو ہے وہ بہت ہی اچھا ہو جائے گا ایک کھانے کا چمچ گھی لیا ہے اس میں لیسے ندرک کا پیس شامل کر دیا ہے اور اس کو ہلکا سا فرائی کریں گے زیادہ گھی نہیں لیں گے ہم نے اس کو ہمیں ٹچ دینا ہے اور یہ ہم پنجوں کا جو گوشت تھا وہ بسم اللہ الرمانہیم اس میں شامل کر دیتے ہیں اس نے پنجیا اس کے ساتھ اس کو ہلکا سا بھون لیں گے اور ہم اس میں خود خود میں شامل کر دیں گے ہم نے دو تین مینٹ اچھے تھکے سے اس کی گوشت فرائی کر لیا ہے طے پر حصورن کے پیس میں اب ہم اس کو درکا لگا دیتے ہیں اس میں شامل کر دیں اس میں آپ ہمارےrants گھے ہم نے تمام اس میں ڈال دیا بہت اچھی سی آئے گی ہمیں یہ تیار ہے ہم اس کو سرف کرتے ہمارا مرگی کے پنجوں کا سوب انتہائی صحت بخش اور زائے کردار تیار ہو جکا ہے بہت ہی آسانی کے ساتھ اس میں بوٹیاں بھی ہیں۔ یہ کتنا زبردست لگ رہا ہے۔ ٹیسٹ میں آپ چاہیں تو کالی ملت چھڑک لیں۔ سرکار ڈالیں تھوڑا سا۔ جیسے آپ کو اس کا ذائقہ اچھا لگے۔ آپ اس کو ویسے بنا کر استعمال کر سکتے ہیں۔ سردیوں کی شاموں میں، راتوں میں، نزلہ زکام، کھانسی کے لیے، جوڑوں کے درد کے لیے، ہڈیوں کے کچھے پن کے لیے، سب کے لیے بہترین ہے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ بیل آئیکن دبا دیں تاکہ نوٹفکیشن ملتا رہے آپ کو۔ اسی کے ساتھ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ